اسلام علیکم جی ویلکم بیک ان اتن نیو فلوگ کیسے آپ سب لوگ ہم بھی الحمدللہ پلکل ٹھیک ہیں تو آج کا ناشتہ ہم لوگ نے باہر سے کیا تھا جس دن لنڈا بزار گئے تھے اسی دن کے یہ خلپ ہے تو میں نے سوچا لنڈے کو لنڈے ہی حد ہے ناشتہ کسی اور فلوگ میں کر لیں گے تو جو لوگ بھاورپور میں رہتے ہیں ان کو تو پتہ یہ فوجی بستی میں حاج رشید والے ہیں وہاں سے ہم لوگ نے لی حلوہ پوری ساتھ میں ان کی آلو کی بھجی حاج رشید والوں کے پاس بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے مطلب لیڈیز کے بیٹھنے کا کوئی انتظام نہیں ہے سڑک کے اوپر بیٹھ کے کھانا پڑتا ہے پھر ہم نے حلوہ پوری اور آلو کی بھجیہ کو پیک کروا لیا سیدھا پہنچے بابی نصیر پر وہاں تو ایسے رشتہ جیسے مفت میں کھانا بٹ رہا پھر یہاں جا کے ہم لوگ نے چاول ویڈ کوفتہ گریوی اوپر انڈا لگا کہ یہ آرڈر کر لیا ساتھ میں نام تھے حلوہ پوری کھولی اور آلو کی بھجیہ مطلب مزہ آگیا ہر چیز کا ٹیسٹ اپنی جگہ پرفیکٹ تھا پہلی بار آلو کی بھجیہ حاج رشید کی اتنی مزے کی لگی ہے پہلے بھی لاتے رہتے ہیں لیکن اتنی مزے کی نہیں لگی مجھے کبھی اس کے بعد ہم سیدھا نکل کے بزار بزار سے واپسی پہ تقریباً دو اور رہی بچ گئے تھے مطلب بزار چلے جاؤ شام نہ ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بلیک پیپر چکن کی ریسپی بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ لوگوں نے میرے کہنے پہ ایک تفاہ لازمی ٹرائے کرنی ہے چکن کو گھی میں ڈالے اس میں لیسن ادرا کا پیسٹ اور ایک چمچ کالے میرچ کا ڈال کے اس کو فرائے کر لیں تھوڑا سا پانی بھی شامل کریں پانی شامل کر کے آپ نے چکن کو وائٹ کیا کلر چینچ ہونے تک پکانا ہے اب چکن تھوڑا تھوڑا کوک ہو جائے تو بس چکن کو فرائے کرتے جائیں تیز آنگ پہ ہی فرائے کرنا ہے اس کے بعد تین چار ہری میرچ سے ڈالیں آپ اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں اتنی پیاری خوشبو ہونا شروع ہو گئی صرف آپ نے اس میں کالی میرچ اور ہری میرچ ڈال لیں نہ کوئی ہلتی رائے گی نہ کوئی لال میرچ رائے گی پس اسے پہ آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے جو ہم نے پانی ڈال ہے چکن کا اپنا پانی بھی خوشک ہو جائے گا تو آپ نے چکن کو ان کال لینا ہے اسی گھی کے اندر پیاس ڈال دینا ہے ایک چاپ کر کے اس میں کریم ڈال دینا ہے کریم کو ڈال کے مکس کرنا ہے تمہارٹر بھی آپ لوگ ڈال سکتے ہیں تمہارٹر اپشنل ہے ہم دیسیوں کو گریوی کے بغیر تو سواد آتا ہی نہیں چکن کڑائی کھانے کا بس کیا میرے ہزبن کا شور تھا کہ گریوی والی کڑائی ہونی چاہیے تو پھر میں نے کوٹ کے ڈال دیا اس میں تمہارٹر مطلب کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے ریسپی کی نظاقت کو بس گریوی ہونی چاہیے ہر سالن میں ہر چکن کڑائی میں گریوی لازمی ہونی چاہیے تو بس پھر آپ لوگ بھی ڈال لیجیے گا کوٹ کے ٹماٹر ڈالنے کے بعد آپ نے نمک اور کالی مرچ اور ڈال دینا ہے اس میں چکن بھی ڈال دینا ہے چکن ڈال کے آپ تھوڑا پانی بھی ڈال دیں آدھا کپ آدھا کپ ڈال کے آپ نے اس کو کور کر دینا ہے میرے بچیوں کو بہت بھوگ لگی تھی کیونکہ انہوں نے صبح سے ناشتہ کیا ہوا تھا پھر کیا تھا گھر والوں پھر کیا ہمیں اپنی پڑ گئی پھر ہم نے چکن کو کور کیا اور اس کو گلانے تک پکایا تک ہے کہ چھوڑ دے پھر اس میں آپ نے دنیا ہری ملچے بری کٹ کے اور گرم مسالہ ساتھ میں کسوری میتھی اور کریم لگا دینا ہے اینڈ پہ تو پھر جی کریم لگانے کے بعد پھر سے ہزبین آگے ٹکن کھول کے دیکھا کہ جناب گریوی ابھی بھی کم ہے تھوڑا اور پانی ڈالو تھوڑا شوربہ ٹائپ ہونی چاہیے پیس ایسے کرتے کرتے نے میرے سالن کا بیڑا گھر کر دیا خیر ٹیسٹ بہت عالا تھا آپ لوگ نے لاسٹ میں کریم ڈالنے کے بعد پانی نہیں ڈالا نہیں تو چینی چینی شکل ہوگی سالن کی جی یہاں پر سویر کا ٹائم ہے رات کو ہم لوگ نے ہانٹی چاٹ چاٹ کے سالن ختم کر دیا تھا صبح بچہ کچھ نہیں تھا سالن کھانے کے لیے بچوں نے بھی چاہیے اس روٹی کھالی پھر میں نے بھی چاہیے اور انڈا فرائی کر لیا آپ نے راتے شراتے کھائے صبح کو میں نے کیونکہ آج کام بڑھا کرنا تھا ب دیپ کلیننگ کر لوں علماریوں کی اور بچوں کی پیپر بھی سٹارٹ ہو رہے تھے منڈے والے دن سے بچوں کے پیپر تھے پتہ نہیں میرے سر پر صفائی کا بودھ سوار تھا کوئی کال نہیں شام کو پڑھا لیں گے لیکن آج کام میں نے جو سوچے ہیں وہ کر کے ہی رہنے آج صبح اٹھتے ہی پہلے میں نے مشین لگائی ہے دوب کڑکتی آپ کے سامنے ہی ہے تو میں نے کہا چلیں ایک دن میں کپڑے سوک جائیں گے تو سب سے پہلے کپڑے دھوتے ہیں اس کے بعد میں آگئی تھی کچ کچن میں آکے میں نے سب کے لئے ناشتہ بنایا اس کے بعد کھلارا سمیٹنے کی بجائے میں نے کھلانا شروع کر دیا علماری کے تمام ڈبے دیکھے ان سب کو باہر نکالا علماری کو ایک دفعہ چھتے صاف کیا جو ڈبے دونے والے لگ رہے تھے وہ سارے دھوئے اور میرا کچن تو اسی علماری سے شروع ہو کے اس علماری پر ختم ہو جاتا درمیان میں سپائس آ جاتے ہیں نیچے ہنڈیاں شنڈیاں آ جاتی ہیں اوپر میں میرے کچن کے برتنیں ہیں وہ سارے آ جات ہیں تو اس ٹائم پر یہ حالات ہے تو یہ پیٹیوں کا کھلارا بھی نکل چکا ہے اس بورے سے ہم لے سردیاں کے کپڑے نکال کے گرمیوں کے بھرنے ہیں جو کہ بلکل بھی آسان نہیں تمام علماریوں کا کھلارا میں نے نکال لیا ہوا ہے اب ساد نے مشین لگا لی تھی ادھر ٹک لگا پڑا ہے مشین کے کپڑوں کا یہاں ٹک لگا پڑا ہے سردیاں گرمیوں کے کپڑے کا مجھے سمجھ نہیں آری میں نے یہ کمل کیوں مارا ہے پچھلے چار دن سے ان کپڑوں کو سمیٹنے کی بھرپور کوشش کری ہوں لیکن اب تک نہ کام ہوں موٹے موٹے کپڑے اس میں سے سمیٹے گئے ہیں لیکن جو اینڈ پہ کچھرہ بچتا ہے نا ان کو سمجھ نہیں آتا نا وہ پھینکنے والا ہوتا ہے نا وہ رکھنے والا ہوتا ہے مطلب ان کو ٹکانے لگانے کی سمجھ نہیں آتی بس وہ کچھرہ میں ارزانہ نکال دی اس میں سے چھانٹی کر دیوں پھر اس کو رہ دی دیوں کیا میں مجھے کتنے بھی کپڑے دھونے والی نظر آ رہے تھے وہ میں نے سب کٹھے کے ل ہوں گئے تھے اس کے ساتھ ہی علماری ہماری صاف ہو چکی ہے یہ رنگ بہنگے ڈبوں کے ساتھ میری علماری رہی میرا تو دیل کرتا ہے ان کو پینٹ کر کے میں سب کو یا تو بلیک کر لوں یا تو گولڈن کر لوں لیکن کہاں پیسہ انویسٹ کرنے کو دیل کرتا ہے خیر زی یہاں پہ ہماری علماری تیار ہو گئی ہے صاف ستری سی سارے ڈبے جو اس میں سے دھونے والے تھے وہ میں نے دھوئے ہیں باقی صاف ہی تھے ان کو میں نے گی لے کا پیسے صاف کر لیا ہے تو اس طرح سے ہی نیچے جو ہے نا درمیان میں سپائس فقیرہ تمام آ جاتے ہیں نیچے ہماری دیشیاں دیش کے کوکر آ جاتے ہیں جو ضرورت کے ہوتے ہیں بس میں نے وہی برتن نکال لے ہوئے ہیں یہاں دیکھیں اس کے اوپر والی علماری میں جو میرے تمام برتن آتے ہیں مطلب یہاں سے کچن شروع ہوتا ہے میرا یہاں ہی ختم ہو جاتا ہے میں نے اپنی پچھلی کسی ویڈیو میں کہا تھا کہ کچن کا کوئی انتظام نہیں ہے پھر کیا تھا پھر لوگوں نے کمنٹ کرنے شروع کر دیئے فی تو پھر کیا تھا جواب تو دینا بنتا ہی ہے ہم لوگ تصویر کا صرف ایک رخ دکھاتے ہیں آپ کو سوشل میڈیا پر جو کہ سمود چل رہا ہوتا ہے لائف بڑی اچھی چل رہی ہوتی ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے تو اصل بات کوئی نہیں بتاتا لیکن خیر میں آپ کو بتاتی ہیں یہ گھر ہمارا اپنا نہیں ہے اوپر والے پوشن میں ہم رہتے ہیں جس پہ جی دو کمرے ہیں اور ایک کمرے کے ساتھ اٹیچ باتروم ہے جس کو ہم بیڈروم کے طور پر یوز کرتے ہیں دوسرا کمرہ جو ہے نا یہاں پہ ہم لوگ کچن کا بھی سسٹم ہے کپڑوں کا بھی یہاں پہ سسٹم ہے مطلب سٹور کے طور پر بھی اس کو ہی یوز کرتے ہیں تو برطن وغیرہ باہر چلا بنا ہوا ہے وہاں پہ دھول جاتے ہیں کپڑے اور برطن وہاں دھولتے ہیں تو مطلب جب تک ایک چیز کی پروپٹ زکنہ بنے تو جتنے مرضی کھلارے سمر لیں وہ سمرنے کا نام نہیں لیے یہاں پہ میں آپ کو پورا ویو دکھا رہی تھی درمیان میں ایک عدد ونڈو ہے اور دونوں سائٹ پہ ایک ایک عل علماری ہے ایک علماری ہم لوگ کپڑوں کے لیے یوز کر لیتے ہیں دوسری علماری جو کچن کے طور پر یوز ہو رہی ہے ایک علماری میں تین کھانے ہیں اوپر والی میں برطن آ جاتے ہیں جو کہ تمام کچن کے ہوتے ہیں درمیان والی میں سپائس اور نیچے والی میں دیش کے اچار کے ڈبے مطلب ایسی چیزیں آ جاتی ہیں درمیان میں ایک ٹیبل پڑھا ہے ایک عدد فریج کر لی ہے یہ لیہ آپ کو میں دکھاتی رہتی ہوں اپنے ولاغز میں اور سامنے ایک عدد بہت بڑی ساری ونڈو ہے یہاں سے بہت اچھی ہوا بھی آتی ہے مٹی بھی بہت خوب آتی ہے اور حدوب بھی بہت اچھی لگتی ہے مکھیاں تو پھر ہیں تو ایک سائیڈ جو ہے وہ کچن کے لیے یوز ہو رہی ہے اور دوسری سائیڈ بچوں کے کپڑے رکھنے کے لیے اور اس کے ساتھ اسٹور روم کے طور پر بھی یہ کمرہ یوز ہوتا ہے ہمارا اس طرح سے یہ سلسلہ ہے تو پس چی آپ لوگوں کے سوالوں کا آئی ہو میں نے جواب دے دیا ہوا ہے اس چینل کو بنانے کا مقصد جو تھا نا مقصد وہ فائنانچلی سپورٹ ہی تھا اپنی فیملی کو اور اپنی بچوں کے لیے کچھ کرنا تو ابھی تک وہ تو نہیں ہو سکا فیس بک پہ ماشاءالہ اتنے اچھے ویوز آ جاتے ہیں لیکن فیس بک سے پاکستان میں ارننگ نہیں ہوتی کوئی سلسلہ ہے لیکن مجھے اس کا پتہ نہیں ہے تو بس پھر چی آپ لوگ یوٹیوب پہ چلے جائیں اپنی اسمہن کو سپورٹ کریں زیادہ سے زیادہ مطلب اگر فیس بک سے چالیس پچاس ہزار ایک لاکھ کبھی ون میلین پہ بھی جاتی ہے ویڈیو اتنے لوگ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں سے مود بانا گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے چینل پہ پہ جائیں اور یہاں پہ آپ لوگ اتنے ویوز دیتے ہیں تو بیس پچیس ہزار لوگ وہاں بھی ویڈیو دیکھ لیا کریں آپ سب کی سپورٹ کی جونا بہت ضرورت ہے آپ لوگ جائیں اور اپنے پیارے پیار سے کمنٹس وہاں بھی کیا کریں تو خیر علماری میں بچوں کے علماری میں سپیس بڑی کم ہے دونوں بچوں کے کپڑے ہیں تو مطلب ایک آدھ کپڑا نکالو س ہماری علماری بکھر جاتی ہے خلارے خلارے سمیڑنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو میں نے پھر بنا لیا اورگنائزر یہ میرے پاس شاپنگ بیک تھے ان کو کبھی بھی میں نے زائیہ نہیں کیا زائیہ کرنا بھی نہیں چاہیے اتنے پیارے ہوتے ہیں کہ پھینگنے کو دل نہیں کرتا تو پھینگر تمام پینٹوں کو چھوٹے کی پینٹوں کو دے لگا کے ایک جگہ رکھا اس کے پجاموں کو باکس میں اورگنائز کیا اور اسی طرح بڑے بیٹے کی بھی ایسے میں نے تمام ان کی پینٹیں دراؤزر اس میں پورے آ گئے تھے ایک اورگنائزر ہمیں بچا ہمارے پاس بچا تھا وہ پھر ابیہا کے علماری میں آ جائے گا بس اسی طرح سے میں نے ان سب کو اورگنائز کر دیا اب آپ لوگوں نے کمنٹ میں یہ نہیں کہنا کہ مکھیاں بہت ہیں مکھیاں سردیاں ہیں تو پھر آنی تو ہے تو بس اب میں ان کو علماریوں میں رکھتوں گی یہ ایک سیزن نا یہ والے اورگنائزر نکال دیتے ہیں اس کے بعد پھر پھینک دیں ان کو نئے بنا لیں ان سے بڑی علماریاں سمیٹی سمیٹی لگتی ہیں تو اگر آپ لوگوں کو یہ آئیڈیا اچھا لگا ہے تو لازمی بتائیے چھوٹے موٹے کام ہیں نا یہ ویکنڈ پہ ہی کرتی ہوں کیونکہ ویکنڈ پہ ہفتہ اتوار بچوں کو چھوٹی ہوتی ہے چلیں ایک دن نہ بھی پڑھیں گے تو نیکس ڈے بندہ پر ہاتھ تو یہاں پہ جتنے بھی مجھے چھوٹے موٹے کپڑے ملے نا بچوں کے کپڑوں میں سے لڑکے ہی ہیں پہلے میرے بیٹے ہی ہیں دونوں تو ان کے جتنے بھی چھوٹے کپڑے تھے وہ میں نے سارے سلماری میں جمع کر دی ہے ابھی ہیا کے لیے مطلب آپ اس کا سائز چیک کر سکتے ہیں ابھی تو اس کو نہیں آئیں گے پہنکے چلی چلی سی لگتی ہے مارکو مارکو سی تو ہے تو یہاں پر بس جی پھر میں نے جو بڑے کپڑے ابھی نہیں پہنے جا سکتے ان کی چھنٹی کر کے ان کو علیدہ کر لیں جو بھی پہنے آئے جا سکتے ہیں وہ ہی بس یہاں پہ رکھیں تو بس میں نے ایک چھٹکے بجانی ہے اس علماری کو میں نے اورگنائز کر دینا ہے تو جی ہماری علماری ہو گئی ہے اورگنائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ہر چیز کو تین شہن لگا کے یہ پیمپر کا اس کا شاپ پر تھا میں نے اس میں کچھ ڈال دیا یہ اورگنائزر بنایا تھا کچھ اس میں سکتے ہیں میں نے سوچا ہوا ہے کہ روز میں نے ایک علماری سکت کرنی یہ والے علماری میری تھی میرے کپڑے ہوتے ہیں تو میرے خیر اب بھی اتنے کپڑے ہیں نہیں تو میں نے کوئی دے دی ہے میں نے کہا چلیں کھلی ڈلے کپڑے تو اس کے پورے آجائیں مطلب رولے پہنے ہیں کوئی ٹوکری میں کوئی کسی کیبن میں ہوتے ہیں کوئی کسی میں تو میں جو پتہ تو ہونا اس کو کیا پینانا ہے اب یہ نیجے والا کیبن ہے اس کو صاف کرنا ہے تو بس جی انشاء اللہ اگلا ٹارگٹ میرا یہی ہے دوپہر کا ٹائم آ گیا تھا پھر سے بچوں نے کچھ نہ کچھ کہانا تھا تو بچوں نے کہا ہمیں میٹھی روٹی پکا دو ابھی تک سالن میں نے کوئی پکایا نہیں تھا مطلب کھلارش لرس میٹنے میں ٹائم کافی لگیا تو پھر سالن جھ رہا مغرب کی ٹائم پکائیں گے دنی اتنے چھوٹے ہیں کب دن چھوٹے ہیں کب دن کتم ہوتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا پس پھر جی پھر گیا تھا میں نے پیاز آنٹر اور اس کو طوے پر ڈال گے پون لیا میں نے کہا کوئی پان کنل کو ویزٹ کریں ویٹس کریں آئی ہوپ آپ لوگوں کو وہاں پہ بھی ویڈیوز اچھی لگیں گے تینکس پر ویٹسنگ اللہ حافظ